موسیقی السلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں آپ کا میزمان عبداللہ حسن اور ویلکم کرتا ہوں آپ کا ہماری چینل کنزیمر پاکستان میں ناظرین اکرام آج ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے مجبوریوں سے کھیلتے ہیں ایمبولنس ڈرائیور شہر قائد کی سڑکوں پر اکثر ایمبولنس کی سائرن کی آواز سنائی دیتی ہے جسے سنتے ہی لوگ گاڑی کو رستہ دیتے ہیں تاکہ مریض بروقت اسپطال پہنچے اور اس کی قیمتی جان محفوظ رہ سکے تاہم اسپطال پہنچتے ہی متاثرہ شخص کے ہمرا جانے والے عزیز کے ساتھ ایک واقعہ ضرور پیش آتا ہے انسان کی زندگی کا کوئی بروسہ نہیں کبھی حادثات کبھی سانیات اور کبھی آفات تو شاہد ہی کوئی ایسا شخص ہو جس کا ابھی تک بلا واسطہ ایمبولنس ڈرائیور سے تعلق نہ پڑا ہو گزشتہ دنوں فلائی ادارے کے ایمبولنس ڈرائیور سے ملاقات ہوئی جو ادارے کی جانب سے مقصود پوائنٹ پر لگائی جانے والی ڈیوٹی پر تھا وجہ جاننے کی کوشش کرنے کے لیے سوالات کے امبار لگائے گئے تو اس نے مختصر جواب دیا کہ کم تنخواہ میں گزارہ مشکل ہے اور پوائنٹ پر کھڑی گاڑی پر معمور فرد کو مقررہ تنخواہ ہی ادا کی جاتی ہے یہاں ادارے اور ڈرائیور کا نام اس کے گئے ہوئے وعدے کے مطابق تحریر نہیں کیا جا سکتا تاہم اس کو نوکری چھوڑ کر دوسری جوب تلاش کرنے کا مشورہ دیا تو اس نے فرد سے کہا کہ میں نوکری سے پریشان نہیں بلکہ پوائنٹ پر لگائی جانے والی ڈیوٹی سے پریشان ہوں پریشانی کی وجہ بتاتے ہوئے اس نے اس اہم راست سے پردہ ہٹایا کہ روٹ پر گاڑی چلانے کے دوران اوپر کی کمائی حاصل ہوتی ہے اور ڈیوٹی کے بات کر کے وقت تک جیب نے تقریباً دو سے تین ہزار روپے آ جاتے ہیں ساتھ ہی اس نے بتایا کہ پوائنٹ پر کوئی کام نہیں کرنا پڑتا مگر بچے اور بیوی اور گھرے لو اخراجات پورے کرنے کے لئے روٹ پر جانا بہت ضروری ہے اوپر سے پیسے کمانے کے طریقے پر روشن ڈالتے ہوئے ڈرائیور نے بتایا کہ امرجنسی کی صورت میں کوئی بھی ہمارے پاس آ کر کسی مقام پر جانے کی بات کرتا ہے تو ہم مریض کو لے کر اس کے سمیت چل پڑتے ہیں اسپتال پہنچنے پر عموماً پریشانی کے عالم میں لوگ بتائی جانے والی رقم ادا کر کے رسید لیے بغیر مریض کو ڈاکٹر کے پاس لے کر بھاگ جاتے ہیں ڈرائیور کا کہنا تھا کہ عام طور پر مریض کیمرا اسپتال جانے والے رفقہ اور عزیز رقم ادا کرتے ہیں تاہم کھلے پیسے نہ ہونے پر وہ بقایا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور وہ پیسے ہماری بچت یا کمائی کا سبب بنتے ہیں اس نے مزید کہا کہ ادارے کی جانب سے روٹ کی رقم مقرر ہوتی ہے اس لیے ہمیں ادارے میں مقرر کردہ رقم بھی جمع کروانی ہوتی ہے ڈرائیور نے مزید کہا کہ مریض کے ہمرا اسپتال آنے والے کچھ لوگ رقم ادایگی کے وقت ادارے کی رسید طلب کر لیتے ہیں اسی ٹرپ یا روٹ پر ہمیں کوئی بچت نہیں ہوتی کیونکہ اس کی کارون رسید بھی تیار ہوتی ہے جو ادارے میں جوان کروانی لازم لازم ہے تاہم اکثر لوگ رسید کا بولتے ہی نہیں جس کا ہمیں بے حد فائدہ ہوتا ہے ساتھ ہی اس نے بتایا کہ تمام بڑے اسپتالوں میں سے اباسی اسپتال ایسی جگہ ہے جہاں ڈرائیور ڈیوٹیاں لگوانے کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کو تیار رہتے ہیں کیونکہ اس مقام سے سب سے زیادہ آمدنی ہوتی ہے جو روزانہ کے عساب سے تین سے پانچ ہزار روپے یومیاں تک پہنچ جاتی ہے جبکہ قریبے قریبی لیبورٹری یا مقام پر گاڑی لے جانے کی صورت میں ادارے کو آگاہ نہیں کیا جاتا جس کی پوری رقم جیب میں ہی آتی ہے ان تمام باتوں کے دوران اس نے بتایا کہ ادارے کی جانب سے ہر گاڑی کو روزانہ کی بنیاد پر پیٹرول دیا جاتا ہے ڈرائیور حضرات جب حاضری لگوانے دفتر جاتے ہیں تو اسی دوران رسید اور رقم کا وٹنیس کاؤنٹر پر دیتے ہیں اور اپنی پیٹرول کی پرچی بھی حاصل کر لیتے ہیں ڈیوٹی ٹائمنگ کے حوالے سے اس کا کہنا تھا کہ ہماری کوئی ٹائمنگ نہیں ایمرجنسی کی صورت میں کئی بار دو دو دن تک گھر سے گھر کی شکل نہیں دیکھی تنخواہ کے حوالے سے اس نے اس کا کہنا تھا کہ عام طور پر ڈرائیورز کو مہانہ آٹھ سے بارہ ہزار روپے ادایا کیے جاتے ہیں جی ہاں ناظرین کروانے جیسے کہ آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو مجبوریوں سے کھیلتے ہیں ایمرنز ڈرائیورز کے بارے میں انفرمیشن سے آگاہ کیا اور اب اپنے آنے والی ویڈیوز میں آپ کو ایسی انفرمیشن سے آگاہ کرتے رہیں گے ابھی کے لئے مجھے اجازت دیجئے میں آپ کا مجبان عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملتا رہوں گا آپ کو ایسی ویڈیوز میں السلام علیکم